مسلم لیگ نون ملک میں بدترین مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار نون لیگ کا مہنگائی کے خلاف پہلا احتجاجی مظاہرہ آج راولپنڈی میں ہوگا نون لیگ سپہر چار بچے لیاقت روڈ پلیس کرپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرے گی پارٹی قائدین اور کارکنان احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں گے نون لیگ نے گزشتہ روز مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کول دی تھی آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے جانے سے بدترین مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے نون لیگ کا مہنگائی کے خلاف پہلا احتجاجی مظاہرہ آج راولپنڈی میں ہوگا نون لیگ سپہر چار بچے لیاقت روڈ پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرے گی جبکہ پارٹی قائدین اور کارکنان احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں گے نون لیگ نے گزشتہ روز مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کی کول دی تھی آپ کو ایک بار پھر اپ ڈیٹ کریں کہ نون لیگ سپہر چار بچے لیاقت روڈ پریس کلپ کے سامنے احتجاج کرے گی بدترین مہنگائی کے خلاف یہ سڑکوں پر نکلیں گے جبکہ نون لیگ کا مہنگائی کے خلاف پہلا احتجاجی مظاہرہ آج راولپنڈی میں ہوگا اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نواندہ کیپیٹل ٹی وی غلام مصطفیٰ سے جی غلام مصطفیٰ مزید بتائیے گا جی ماریا بلکل آج پاکستان مسلم لیگ کی مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی تھی جبکہ راولپنڈی سے آج بقیدہ طور پر احتجاج کے خلاف جن سے آغاز کا فیصلہ کیا گیا جبکہ پاکستان مسلم لیگ نے پاکستان مسلم لیگ نون نے مہنگائی کے خلاف بیس اکتوپر سے احتجاج کا پروگرام تشکیل دے دیا ہے جبکہ پہلا مزارہ جنس ہے وہ آج راولپنڈی میں دن تین بجے راولپنڈی پریس کلاپ کے باہر سے شروع کیا جائے گا جبکہ قیدہ اسے عزبے اختلاف شہباز شریف کی زیرے صدارت نون لیگ کا احتجاج بھی جاری ہے جبکہ احتجاج میں عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے حراست کا اکام کا فیصلہ بھی کیا گیا جبکہ ملگی رتجاج کے لیے ریلیوں جلوسوں مظاہروں کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جبکہ ازلاف میں 20 اکتوبر سے حکومت اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا جس کی صدر مسلم لیگ نون نے بھی منظوری دے دی ہے صوبوں اور ازلاف میں پارٹی عدداروں اور احتجاج کی کال دی گئی تھی جبکہ راولپنڈی کے عددران اور کارکنان کو بھی آج کے احتجاجی مظاہری کی تیاری کرنے کی ادایات کی گئی تھی اگر میں آپ کو احتجاج کے حوالے سے مزید بتاؤں تو اس وقت راولپنڈی کی عالی قیاد جنسی ہے وہ اس وقت گھڑ جوڑ میں لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستہ مسلم لیگ کی دو دڑوں میں جنسی ہے وہ اس وقت دو دڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے ایک تو حنیف عباسی اور دوسری جنسی ہے شکیل آوان کی جنسی ہے وہ بتایا جا رہا ہے لیکن آج متوقع ہے کہ دونوں دڑے جنسی ہیں وہ مطفق ہو کے احتجاجی ریلی میں شرکت کریں گے نون لیگ مہنگائی اور معاشی تباہی کے خلاف آج سے سڑکوں پر نکلے گی بہت شکریہ غلام مصطفیٰ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اپوزیشن کی مہنگائی کے خلاف تحریک تو وزیراعظم کا پی ٹی آئی کو متحرک کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کا اہم قومی ایشیوز پر پارٹی کی مرکزی اور صوبائے قیادت سے مشاورت کا فیصلہ ذرائق مطابق وزیراعظم نے پی ٹی آئی کی مرکزی اور صوبائے قیادت کے تین الگ الگ اجلاس طلب کر لیے پی ٹی آئی پنجاب اور مرکزی قیادت کا اجلاس شام پونی چار بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا شاہ محمود قریشی پرویس خٹک اصد عمر فواد چہدری شفقت محمود آمیر قیانی اور سیف نیازی شریک ہوں گے جبکہ وزیراعظم کی زیر سدارت اجلاس میں مرکزی قیادت تینوں اجلاسوں میں شریک ہوگی پنجاب سے متعلق اجلاس میں وزیراعظم عثمان بزدار اور صوبائے پارٹی قیادت شریک ہوں گے وزیراعظم خیبر پکتونخواہ گورنر خیبر پکتونخواہ اور صوبائے بزراء کا بھی اجلاس ہوگا ذرائق مطابق گورنر عمران اسماعیل اپوزیشن لیڈر حلیم عادیل اور سندھ کی پارٹی قیادت کو بھی بلایا گیا ہے پارٹی کو فعال اور منظم کرنے کے حوالے سے صلح مشورے ہوں گے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی شاکر عباسی سے جی شاکر مزید بتائیے گا ماریا اپوزیشن کی مہنگائی کے حلاف تحریک وزیراعظم نے پی ٹی آئی کو متعلق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذراعی کے مطابق وزیراعظم کا اہم قومی ایشیوز پر بھی پارٹی کی مرکزی اور صبائی قیادت سے مشاورہ کرنے کا فیصلہ انہیں کیا ہے ذراعی کے مطابق وزیراعظم نے پی ٹی آئی کی مرکزی اور صبائی قیادت کے تین الگ الگ اجلاس طلب کر لیا ہے پی ٹی آئی پنجاب اور مرکزی قیادت کے اجلاس شام پونے چار بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا اس میں شاہند کریشی، پرویز خٹک، آسد عمر، فواد چودی، شفکر محمود، آمد کیانی اور صحف اللہ نیازے شریک ہوں گے اجلاس میں مرکزی قیادت تین او اجلاسوں میں شریک ہوگی پنجاب سمطلے کے اجلاس میں ذراعی عثمان وزدار اور صبائی پارٹی قیادت شریک ہوگی ذراعی کے پی کے گورنر صبائی قیادت کا بھی اجلاس ہوگا وزیراعظم کی جانب سے تین الگ الگ اجلاس طلب کر لیا گئے ہیں بہت شکریہ شاکر عباسی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے